دوسنگہ سروتھائیو تیاجہ نمازکار میتروں میتروں یہ جو سودر ہے یہ نارد بھکتی سودروں کا تیرالیسوا سودر ہے جسے ہم آج کیہرائی سے سمجھیں گے تو آئیے سب سے پہلے اس کی عرض کو سمجھتے ہیں تو جو سودروں کہتا ہے دوسنگہ ارتات کسنگ سروتھائیو ارتات سرودہ ہی تیاجہ ارتات تیاجہ تو یہاں پر نارد منی کہہ رہے ہیں تو یہ جو بات یہاں پر نارد منی کہہ رہے ہیں وہاں پچھلے کئی سودروں کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں تو پچھلے کئی سودروں میں انہوں نے یہاں ہی سنجھایا کہ بھکتی کس پرکار سے پرابت ہوتی ہے تو اس میں جو انہوں نے مول بولا وہ یہاں ہی بولا کہ کسی مہا پرش کا سنگ جدی بھکتی پرابت کر لے تو اس سے بھکتی پرابت کر لیتا ہے اور انہوں نے یہی بولا کہ اسی کی ساتھ دیتا ہے اسی کے دوارہ یہ کارے کرتا ہے ایسا کوئی اور طریقہ ہے نہیں بھکتی کو پرابت کرنے کا بھکتی کو پرابت کرنے کا طریقہ یہاں ہی ہے کہ بھکتی کسی مہا پرش کا سنگ پرابت کر لے اور یہاں پر مہا پرش کا سنگ پرابت کرنے سے ارث کے والے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی گروہ جی کے پاس جا کر کہ آپ ان کے ساتھ میں رہیں گے یا ان کی سیوہ میں لگ جائیں جو واسطہ بھی کس کارت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو مہا پورش ہیں ان کے عبدیشوں کو پڑھیں یا ان کے جو انہوں نے انہوں نے لکھا ہے جو انہوں نے پستکے لکھی ہیں انہوں نے اپنے ویچار جس پر کارتے رکھیں آپ ان کو دھارن کریں ان کا سنگ آپ لیں اور ان کے ساتھ میں جوڑ لیں جیسے دیکھئے ہم اپنا سنگ کیسے لگاتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں ہم یہ بولتے ہیں تو ہم نے بھارت کے ساتھ میں اپنا سنگ کر لیا بھارت ایک راشترہ اس کے ساتھ میں اپنا سنگ کر لیا تو اس پرکار سے سمجھے آپ اس کو ایسا نہیں کہ کسی ایک پورش کے پاس کسی ایک پورش جو کی جو ہے دھرم دھرمک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ میں دھرمک گروہ ہوں اس کے پاس جا کے آپ اس کے ساتھ میں رہیں اور ان کی سیوہ میں لگ جائیں وہ بھی ایک مارگ ہے کنتو وہ ہی کیول نہیں ہے اس سے ارط نہیں ہے یہاں پہ اس کا کہ کیول آپ کسی دھرم گروہ کے پاس میں جاؤ اور تب ہی آپ کو گا کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت اس کا دورپیوگ کرتے ہیں کہ کوئی ویکتی کچھ ہے نہیں پرند تو کسی پرکار سے جو ہے اس کو ویسے تو گیان ہے نہیں پر کسی پرکار سے جو ہے اس نے مارکیٹنگ کر کے آپ نے آپ کو دکھا دیا کہ میں بہت صد پورش ہوں اور پھر لوگ ان کے بیشے جا رہے ہیں ایسا بہت ہوتا ہے خارن سے لوگوں کا جو ہے کئی بار وشواث بھی نہیں رہتا ہے تو اس چکر امت پڑی آپ یہ بات نہیں ہے کہ کسی ویکتی کے پاس جاؤ کسی دھرم گروہ کے پاس جانا ہے پڑے گا آپ کو ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ سنگ سے یہاں پہ عرط ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس سے جوڑتے ہیں جیسے ہم نے بھارتی یہ بولا ہم بھارتی ہیں یہاں کسی نے بولا تو کیا ہو گیا اس کا سنگ بھارت کے ساتھ میں ہو گیا کسی نے بولا کہ میں راجپوت ہوں تو اس کا سنگ جو ہے راجپوت جاتی سے ہو گیا تو اس پرکار سے سوچیں کسی بہاپوریس سے سنگ وہاں پہ سوچیں کہ آپ نے سوامی ویویک آنند کے ساتھ میں سنگ کر لیا یا آپ نے میرہ بھائی کے ساتھ میں سنگ کر لیا یا آپ نے کبیر داس جی کے ساتھ میں سنگ کر لیا آپ نے کئی ہمارے جو سنتر ہیں ان کے ساتھ میں آپ نے سنگ کر لیا عرطات آپ نے ان کی سکشاؤں کو بولا کہ اب میں ان کو اپنے جیون میں جیوں گا انسی انسار اپنا جیون ویتیت میں کروں گا ان مولیوں کو میں اپنے لئے مانوں گا تو ان کے لکھے ہوئے جو گرند ہیں ان کو پڑھ کے ان کے انصار اپنا جیون جینا وہ جو عبدیش انہوں نے دیئے ہیں ان کے انصار جو ہے اپنا جیون جینا یہ سنگ ہے یہ بھی سنگ ہے اور یہ ادھک شیشت ہے تلنا میں کہ آپ کسی جیویت وقتی کے پاس جا کر کہ اس کو اپنا گروہ مان کر کر سورت میں رہیں اس بات تو سمجھ ہی ہے یہ کسی جیویت وقتی کے پاس جا کر کہ آپ کریں گے تو آپ کو اس میں دوش دکھائی دے جائیں گے اس لئے پھر آپ جو ہے آپ ان دوشوں کو جو ہے نا نکار نہیں پائیں گے ان کو ہٹا نہیں پائیں گے میرا بھائی ہوگے جیسے ان کے دوش کیسے دیکھو گے پر ان کے جو لکھے ہوئے گرند ہیں انہوں نے جو اپنے بھجن لکھے ہیں ان کے انصار اپنے جیون کو جینا جو ہے وہ ہے بھی ان کا سنگ ہے وہ سنگ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے پر تو دوست سنگ بھی کرتے ہیں نا لوگ دوست سنگ کیسے کر لیں گے کسی کرکیٹر کو اپنا مان لیا کسی فلم سٹار کو جو ہے اپنا آدھرش مان لیا کسی راجنیتہ کو اپنا آدھرش مان لیا پھر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کو ہی جو ہے مان رہے ہیں ان کے جیسے ہی کر رہے ہیں تو وہ پھر دوست سنگ ہو گیا آپ نے کسی بولیوڈ ایکٹر کے پیچھے چلے گیا آپ اور آپ بلا گیا مجھے تو اس کی جیسا بننا ہے تو وہ آپ کا دوست سنگ ہو گیا پھر وہ آپ کو نہیں کرنا ہے تو اچھے جو ویکتی ہیں جو مہا پورش سنت مہاتمہ رہے ہیں جو سرورشیشٹ کو پرابت کی ہیں ان کا سنگ کرنا ہے ہم کو ان کے ساتھ میں سویم کو جوڑنا ہے ہم کو ان کے جیسا بننے کا ہم کو جو ہے اپنا نشچے کرنا ہے تو جب ہم اپنا سنگ ان کے ساتھ میں کرتے ہیں نہ کہ ہم کسی سانساری کے ساتھ میں کریں کسی سانساری کے ساتھ میں کریں کسی دھرم دھارمک پند کے ساتھ میں کر لیں کسی جاتی کے ساتھ میں کر لیں کسی ایک پرکار کے ویوسائے کے ساتھ میں کر لیں کسی ایک پرکار کی وچاردھارہ کے ساتھ میں کر لیں تو وہ پھر ہمارے لئے کشٹبرد ہو جاتا ہے تو مہا پروشوں کا سنگ جید ہم کریں ان کے جیون کے انسار اپنا جیون ہم جینا چاہیں ان کی انسار اپنے جیون کو جیئیں ان کی سکشاؤں کا ہم بار بار پاتھ کریں اس کو اپنے جیون میں لانے کا پریاز کریں تو اب تب جو ہے ہم بھکتی کو پرابت کریں گے تو یہ بات یہاں پہ اچھے سے سمجھئے اس بات کو لوگ اس کا جو ہے الٹا آر سے نکال لیتے ہیں کہ یہ بار وہ بولتے ہیں کہ تم کسی گروہ کے پاس جاؤ کسی دھرم گروہ کے پاس میں جاؤ کسی سمپردہ کے گروہ کے پاس میں جاؤ اور وہاں جا کے اس کے ساتھ میں رہو تم اور ان کی سیوا کرو ایسے کر کے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر کتنا الٹا پلٹا ہو جاتا ہے اس چکر میں تو وہ والی بات یہاں پہ نہیں ہے اس کو ٹھیک پرکار سمجھئے کوئی جو ویکتی واسطہوں میں شوکر پرابت کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی آپ سویم کو کسی ایک دھارمک پنت تک سیمت نہیں کرے گا وہ کبھی بھی سویم کو کسی ایک وچار دھارہ تک سیمت نہیں کرے گا اور یہ آپ جتنے بھی آپ یہ دیکھیں گے نا گروہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ سب اپنی سمپردائی کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ سویم کو سیمت کر لیتے ہیں اور دوسروں کی کھندن کرتے ہیں یہ ایسا کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کسی کو تو اس کا پالن مت کیجئے آپ کوئی شاستر آرد کرتا ہے تو اس کا پالن مت کیجئے بہت بڑا سنکیت ہے یہ جو ویکتی ہے اس نے ابھی سب کچھ پرابت نہیں کیا اس نے ایشور پرابتیں بھی نہیں کیا کوئی شاستر آرد کرنے لگتا ہے کوئی کسی دوسرے کے ساتھ میں کوئی بحث کرنے لگتا ہے کوئی ترک دینے لگتا ہے اس پرکارے کام کرنے لگتا ہے کوئی ویکتی کے لیے کچھ کوئی مت رکھتا ہے تو یہ کھڑے ہوکے اس کا ویروت کرنے لگتا ہے یعنی کھلے میں آکے ویروت کرنے لگتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا سنکیت ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ کچھ گربڑ ہو سکتی ہے اس لیے کسی جیویت منشے کو گروہ بنا کر اس کے بیچے پڑھنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ جو گروہ چیلہ والا یہ والا جو صددانت ہے یہ اتنے ٹھیک سے کام نہیں کرتا گروہ میں آپ کو بتایا ہے گروہ کا جو واسطہ بھی کرتا ہے وہ ہے بھاری تتو سب سے بھاری تتو سب سے بھاری تتو تو عیشور ہے تو عیشوری گروہ کو ہمیں پرافت کراتے ہیں عیشوری جو ہمارا سارا مارک درشن کرتے ہیں تو کسی ویکتی کے دورہ ہمیں گران پرافت بھی ہو رہا ہے تو وہ ہے واسطہ میں عیشور کے دورہ ہمیں پرافت ہو رہا ہے تو اس لئے گروہ کو کسی ویکتی کے روپ میں گروہ کو دیکھنا جو ہے وہ ہے انوچت ہے اس پرکار سے جب آپ سوچنے لگتے ہیں تو پھر آپ سیمت ہو جاتے ہیں پرندو اس ویکتی میں بھگوان کو دیکھ کر کے تب سوچتے کہ بھگوان مجھے اس ویکتی کے دورہ گیان دے رہے ہیں تب وہ ٹھیک ہے پرندو ایسا ہو نہیں پاتا لوگ جو ہے ویکتی کو ہی تکی سیمت ہونے لکھنے کے بار تو یہ گڑھ بڑھ کئی بار ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے اچھا جو طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ جو مہاپورش اتحاس میں رہے ہیں ان کا پالن کیجئے تو آپ جو ہے بھگتی کو اپرابت کریں گے تو وہ سندیشتہ یہاں پر آشکر کرتا ہوں کہ میں نے اس سودرو کا پوچھے سمجھا دیا ہوگا نمستے موسیقی